بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانب تو ناظرین اللہ تعالی نے انسان کے ذہن میں بے پناہ سلائیتیں بھر دی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے والے یاداش کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس حد تک کے عمل سے پہلے خود انہیں بھی اندازہ نہیں ہو سکتا بہتری کی حدود ناقابل یقین حد تک وسیع ہے کھوئی ویڈیو دات واپس آ سکتی ہے اس کا تعالق میڈیکل سے ہے یہ اداش بھی زنگ الود ہو جاتی ہے آپ چھوٹیوں کے فوراں بعد طلبہ کو کچھ یاد کرنے کو دیں تو سب طلبہ پوری طرح یاد نہیں کر پاتے البتہ دسمبر میں اس کام سے دگنا یاد کرنے کو دیں تو اکثریت یاد کر لیتی ہے دراصل بات یوز ٹو ہونے کی ہے رٹہ بھی یاداشت کا یہ ایک پہلو ہے آپ کسی فکر یا معلومات کو ذہنشین کرنے کیلئے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ذہنشین کرنا اور دیر تک یاد رکھنا حافظہ ہے جھوم جھوم کر ایک خاص ردم کے ساتھ دورائی رٹہ ہی ہے سازہ طلبہ کو فیکٹس اینڈ فگر زیادہ یاد کرنے کی یہ گروب بتاتے ہیں کہ چار دفعہ غور سے پڑھو اور دو دفعہ لکھ لو یاد ہو جائے گا البتہ یاد کرنے کا فن اور ہے کئی کلور فٹ کرنا پڑتے ہیں انسان کے ذہن میں ایک قوت ہے جسے امتزاجی قوت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہمارا ذہن بے یک وقت جسم کے سارے حواس کے ذریعے معلومات کو یکجہ کر کے ایک دماغی کیٹالوگ بنا دیتا ہے اور معلومات ذخیرہ کر لیتا ہے یہ قوت سب میں ہوتی ہے مگر اس سے فائدہ کوئی کوئی اٹھاتا ہے کسی چیز سے ذہنی وابست کی دلچسپی میں زافہ کرتی ہے اور جب آپ اپنی دلچسپی کے موضوع کو متعلق شروع کرتے ہیں تو بعض وقت اس قدر ان ہماک سے ڈوبے ہوتے ہیں کہ اپنے اردگیت کے محول سے بالکل کٹ جاتے ہیں توجہ کا یہی اتقاض آپ کی ترقی کی رائیں کشاتا کرتا ہے ڈاکٹر صاحب لکمہ توڑتے اور بغیر دیکھے کٹوری تک لے جاتے اب ان کا لکمہ میز کو چھوٹا رہا اور انہوں نے اسی طرح کھانا کھا لیا انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ سالن میز پر نہیں ہیں ان کا یہی توجہ کا ارتقاض ان کی ترقی اور شہرت کا سبب بنا جو بھی طالب علم اس قدر توجہ دے اسے حافظے کی کمزوری کا شکوہ نہ ہوگا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے جید عالم اور ناموار معلم تھے جب وہ بغداد سے فارغل تزیل ہونے کے بعد واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ان کے کافلے کو لوٹ لیا گیا ان کے پاس رقم تو نہ تھی لیکن سالہ سال کی علمی کافشوں سے تیار قطع نورس تھے ان کے لوٹ جانے کا انہیں شدید صدمہ پہنچا وہ ڈاکوں کے سردار کے پاس پہنچے اور ان پر نورس کی امیت واضح کی ڈاکوں کے سردار نے کہہ کھا لگایا اور کہا یہ ایک ایسا علم ہے کہ کاغذ کے چاند پرزوں کے کھو جانے سے آپ کورے رہ گئے اس نے وہ نورس واپس کر دیے اس کے بعد محمد صاحب نے پختہ عظم کر لیا کہ جو کچھ پڑھیں گے اسے حافظے میں بٹھائیں گے چنانچہ توجہ کے ارتقاء سے انہوں نے اپنی منزل پا لی پختہ ارادہ مسلسل محنت ان ہماک اور توجہ کے ارتقاء سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں حافظہ آپ کا پورا ساتھ دے گا ایک مسننب حسوہ روک رائے کے خیال کے مطابق انسانی ذہن کے مختلف حصے یا کھانے ہوتے ہیں ہر ایک الگ الگ مضمون کی تیاری میں محمد ہوتا ہے اگر آپ گھنٹہ بھر بعد مضمون بدل لیں تو ذین کا پہلا حصہ دباؤ سے نکل آئے گا اور آپ دیر تک مطالعہ جاری رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کی کلاس فیلو نے بتایا ہے کہ ایک دن ہم ان سے ملنے گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے میز پر ایک کٹوری میں سالن اور چنگیر میں دو روٹیاں ان کے سامنے پڑی تھیں ہم نے ان کی نظر بچا کر وہ کٹوری اٹھا لی مصنف کا کہنا ہے کہ ہمارا ذین جو کچھ یاد کرتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ بھولنے لگتا ہے اس لئے جو بھی یاد کیا جائے چوبیس گھنٹے کے بعد ضرور دہر آیا جائے یہ دورائی سات دن تک یاد رہے گی اور پھر بھولنے کا عمل شروع ہو جائے گا دورائی میں صرف دس فیصد وقت لگتا ہے سات دن کے بعد اور پھر ایک ماہ کے بعد دورائی جائے تو کئی ماہ تک یاد رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اور بات اہم ہے کہ اگر ایک خاص وقفے کے بعد تقریباً چالیس منٹ کے بعد مضمون بدل لیا جائے تو دیر تک یاد رہتا ہے طلبہ پڑھتے وقفہ کریں البتہ وقفہ مختصر ہو بس بیس منٹ کافی ہیں تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فار واشنگ